موسیقی اسلامی مینوسکیپٹس کی یہ چیز ہمیں ہسٹری میں بتائی گئی کہ جو غیر مسلم کوگتے ہوتی ہیں وہ بقاعدہ اسلامی لٹریچر کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے سٹوری کچھ ہی ہوتی کہ قرآن پاک بحثیت اسمانی کتاب اسلام میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی ساتھ نے وعدہ کیا کہ میں اس کے مینوسکیپٹ کو کبھی بھی چینج نہیں ہونے دوں گا جو سٹرانگیسٹ اسپیکٹ تھا قرآن وہ تھا حافظ کہ قرآن پاک لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا تو اس چیز کے کافی کم چانس تھے کہ قرآن پاک کے سکرپٹس کو چینج کیا جائے اور اس کو مارکٹ کیا جا سکے کیونکہ جب بھی وہ سکرپٹ کبھی کسی حافظ کے ہتھے لگ گیا تو آرام سے اس کے اندر سے جو تبدیل شدہ چیزیں ہیں ان کو ہائلٹ کر لے گا وہ جو آپ کی پوری پبلش سیریز ہے وہ بین ہو سکتی ہے انہوں نے ارابک سکرپٹ کو نہیں چھیڑا انہوں نے ٹرانسلیشنز کو چھڑا انہوں نے جو تفاصیل لکھیں ان کے اندر وہ چیزیں انہوں نے زیادہ ہائلٹ کی جو ان کے بینیفریٹس کی تھی اور جو چیزیں ان کے حلاف جاری تھی انہوں نے ان کو بیک اینڈ بگر دیا کیونکہ اس چیز کا ان کو اچھی طرح سے آئیڈیا تھا کہ آنے والے ٹائم میں مسلمان اس کو یاد ضرور کریں گے لیکن اس کو سمجھیں گے بہت کم تو آج آپ ہماری سوسائیٹی میں دیکھ لیں کہ آپ کو حافظ بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن وہ حافظ حضرات جو نے قرآن پاک کی تفاصیل پڑی وہ بہت کم ملتے ہیں آپ کو عمومن بس یہ ہی ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کر لیا کچھ دینی مسائل سیکھ لئے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوا کہ قرآن پاک کی قرآن پاک کی قرآن سیکھ لی اور ایز ایک کاری کسی بھی مسجد میں بیٹھ گئے اب یہ لوگی تو ایکچل میں تھے جنہوں نے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا تھا ایک عام آدمی کو تو عربی بھی سہی طرح سے پڑھنا نہیں آتی تو وہ کس طرح سے ان مسٹیکس کو ہائلیٹ کر سکتا تھا یہ ہماری کمزوری تھی بحثیت مسلمان کہ ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں ہم نے قرآن کو پراپر میں انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ ہماری نیٹیو لینگوش میں قرآن ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے تو غیر مسلم قوموں نے ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور ہمارے لیٹریچر کو اس طرح سے منپلیٹ کیا کہ آج ہمارا مسلمان ہی کنفیوز ہے کہ کون سی بک کو فالو کرے کون سی حدیث کو فالو کرے قرآن کی کون سی ٹرانسلیشن کو فالو کرے تو یہ کنفیوزن جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ریزن تھی ہماری کمزوری نا کہ ان لوگوں نے تو جو بھی پلان کیا تھا وہ پلان کیا ہوا لیکن ہماری وجہ سے ہوا موسیقی موسیقی